ہیلو فرینڈز میں کانت کومپ آج آپ کے لئے پھر ایک ایسی ویڈیو لے کے آئے ہوں جو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی کئی باری کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ پرنٹ دیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ ہمارا ٹونر اس میں کتنا رہ گیا ہے اور ہمارے پیجز کی کمانڈ کتنی زیادہ ہے تو اس کنڈیشن میں سب سے پہلے ہم لوگ اپنا ٹونر چیک کرتے ہیں اور اس کے لئے بیسٹ ہوتا ہے آپ کو مشین خود انڈگیشن دیتی ہے چلتی رہتی ہے اور اس آواز سے مومنٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک نوٹیفیکشن بھی آتا ہے جیسے دیکھیں میں نے ابھی آف کر کے ہون کری ہے تو آپ یہاں پہ دھیان سے دیکھیں گے کہ جیسے ابھی یہ مومنٹ چل رہی ہے تو مشین ابھی میری پریپیئر ہو رہی ہے کہ کافی لمبی اگر پریپیشن اگر ایسی چلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ٹونر لگ بگ کم ہو چکا ہے تو اس کو ہم کیسے پتا کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے ایک بٹن ہوتا ہے سٹیٹس مونٹر اس کے اوپر ہم کلک کریں گے جیسے سٹیٹس مونٹر پہ کریں گے تو ڈیوائیس انفرمیشن کی اپشن آتی ہے مجھ پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں آگا ہے ٹونر لیول ٹونر لیول ہمیں یہ بتائے گا کہ ہمارا کتنا لیول اب رہ گیا یہ دیکھیں میرا اس میں اب صرف دس پرسنٹ ٹونر ہے دس پرسنٹ ٹونر سے میں ایک آئیڈیا لگا لیتا ہوں کہ میرے پیجیس پرنٹ زیادہ نہیں نکلیں گے تو اس کے لئے کیا ہے کہ اب دیکھیں میں نئی کارٹریج جب ڈالوں گا اس میں یا جو ریفل کی ہوئی کارٹریج ڈالوں گا تو اس سے میرے ٹونر کا جو لیول ہے وہ اب ہو جائے گا اب میں اس میں کارٹریج ڈالنے جا رہا ہوں میں نے اپنے ٹونر کو اس طریقے سے یہاں سے اس کو نکال کے رائٹ سائیڈ مو کر کے ادھر کی طرف اور اس کو میں نے باہر نکال کے اب نئے والا اس میں ٹونر میں نے ڈال دیا ہے اس کو فلیپ کو میں نے بن کیا اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہاں پہ دیکھیں گا مشین پوڑے کچھ سیکنڈ کے بعد ایک دم آواز کرنا بن کر دے گی اس میں ملتے ہوئی ہے کہ مشین کے اندر ٹونر سیٹ ہو گیا ہے آپ جیسے اس کو ڈالیں گے اور اگر سٹیٹس مونیٹر ایک دم آپ چیک کرتے ہیں تو کئی باری کیا ہوتا ہے کہ وہ سٹیٹس مونیٹر آپ کو پوری انفرمیشن ایک دم نہیں لکھائے گا دیکھئے اس کو دو سے تین بار میں نے ریسٹارٹ کے آپ دیکھیں ایک دم ہنڈڈ پرسنٹ ہو گیا ہے اس کے مطلب میرا ٹونر اب اس کے اندر ہنڈڈ پرسنٹ مشین کے اندر فل جا کے سٹ ہو گیا ہے دوستو ہوتا جا ہے کہ اس کے اندر ایک پارٹس ہوتا ہے میگنیٹک اس کے پاس جا کے ڈرم کے پاس یہ ٹونر اکٹھا ہو جاتا ہے اس کے پاس جب تک اگر وہ فل رہے گا تو آپ کا ہنڈڈ پرسنٹ شو کرے گا اس کے بعد جتنا کم ہوتا جائے گا اتنی پرسنٹیج یہ شو کرتا چلا جائے گا اس طریقے سے ہم اپنا ٹونر کا ایک لیول چیک کر سکتے ہیں تاکہ اگر ہماری کوئی کمانڈ لمبی ہے اور ہمارا ٹونر ختم ہونے والا ہے تو ہمیں آئیڈیا رہے گئے کتنا پرسنٹ ہمارا ٹونر اس کے اندر رہ گیا ہے ٹھیک ہے دوستو ہو سکتا ہے ویڈیو آپ کے لئے فائدے مند رہے تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور اسی طریقے سے میں آپ کو ویڈیو ڈال ڈال کے اس کے بارے میں انفرمیشن دیتا جائے ہن جائے بھارت